حضرتِ حضافہ بن یمان ایک صحابی تھے میرے نبی کریم علیہ السلام نہ ان سے راز کی باتیں کرتے تھے ہر بندے کا عزمہ ٹھیک نہیں ہوتا سب سے راز کی بات نہیں کرنی چاہیے حضرتِ حضافہ بن یمان کہتے ہیں حضور راز کی باتیں بتاتے ہیں مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک نے حضرتِ حضافہ بن یمان کو دی تھی جب کوئی مشکوق آدمی مر جاتا نہ تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اگر حضرتِ حضافہ نے جنازہ پڑھا ہے تو ہم بھی جنازہ پڑھ لیتے ہیں نبی پاک نے بھی کچھ جنازہ نہیں پڑھے ترمیزی میں ہے فرمایا عثمان سے جو بغض رکھے اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے حضرتِ حضافہ بن یمان اگر جنازہ پڑھتے تو لوگ پڑھتے وہ نہ پڑھتے تو لوگ جنازہ نہ پڑھتے حضرت حضافہ بن یمان کہتے ہیں جنابِ عمر فاروق کی خلافت کے آخری ایام تھے کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی میں گھبرا کے اٹھا اتنی رات کو کون آیا اتنے قربان جاؤں دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے تھے میں نے کہ عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے کہنے لگے میں نہ امیر بن کے نہیں آیا تیرا ویر بن کے آیا ہو امیر المومنین کی حسیت سے سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا کہتے ہیں میں نے عمر کو گھر کی اندر بلا کے چار پائی پہ بٹھایا میں نے کہا حضور میں غریب آدمی میں کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں تو کہتے ہیں انہوں نے نہ مجھے ساتھ بٹھا لیا پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے عمر جھوٹ نہیں بولتا تو جانتا ہے عمر وعدوں کا پکا ہے کہا حضور جانتا ہوں کہا میں اس وقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نیرہ حضرت عضافہ بن یمان کہتے ہیں پریشان ہو گیا حضور پہ لیا نہ مجھوائے مہربانی کرے بتائیں کدھر آئے ہیں حضرت عمر فاروق فرمانے لگے باس سٹھ سال کا ہو گیا ہوں تری سٹھ ماہ چال رہا ہے داڑی سفید ہو گئی ہے پھل پک گیا اٹھ فریدہ ستیا داڑی آ گیا ہی پور اگا نیڑے آ گیا ہی پچھا رہ گیا ہی دور اپنا اب قبر اشر کا معاملہ ساپ نظر آنے لگا ہے کہا حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں حضرت عمر رو پڑے کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا ہے وہ بھی مجھ سے راضی ہیں پر اضافہ تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں سچ بتا ان منافقین میں تو شامل نہیں کہ اوپر اوپر سے تو نہیں سارا کچھ حضرت اضافہ بن یمان کہتا ہے میں باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال پہ رویا میں قدموں میں بیٹھ گیا میں نے کہا نہیں عمر یہ تو میں نے نہیں سنا لیکن یہ میں نے نبی پاک سے ضرور سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ساڑھے نو سو سال حضرت جبریل جناب عمر کی شان بیان کرے تو پھر بھی بیان نہیں ہو سی یہ میں نے ضرور سنا دوستو ساری زندگی حضرت عمر میں اگر دوسروں کا محاصبہ کیا تو اپنا اور اپنے بچوں کا بھی کڑا خیال رکھا اپنی ذات پر بڑی توجہ دی جو لوگ اپنا بھول جاتے نا ہمیں اپنی صحت کا بڑا خیال ہے لیکن اپنی روحانی زندگی کا کوئی خیال نہیں ہے کل بھی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے آپ یقین کریں موٹا آدمی کمزور ہونے کے لیے جد و جد کر رہا ہے کمزور طاقتور ہونے کے لیے لیکن جس کو کتنے دن بیٹ گئے اللہ رسول کی یاد میں رویا ہی نہیں کتنے دن بیٹ گئے ناس سننے کو دلی نہیں چاہا جسے مہینوں بیٹ گئے اور قرآن پاک کی طرف نظر ہی نہیں گئی وہ فکر مند ہی نہیں زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں بھائی حضرت عمر کی زندگی دور حاضر میں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کڑی نگرانی رکھو اپنے پودوں کی کڑا خیال رکھو اپنے ذاتی باق کا اور یہ جو تمہارے دل کی دنیا ہے یہ تمہاری روح کی زندگی ہے اس کا محاسبہ کرتے رہو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے اپنا حساب بولیے اپنا حساب ہم ساری دنیا کا حساب کرتے پھرتے ہیں کوئی کہاں سے کماتا ہے کہاں کھاتا ہے پر اپنا حساب حضور نے فرمایا حساب کر لو قبل اس سے کہ تمہارا حساب مولا علیہ فرماتے ہیں نماز پڑھ لو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے نماز پڑھ لو قبل اس کے کہ تمہاری اپنا محاسبہ کریں تھوڑا سا نا اوپر دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے تھوڑی سی گردن چھکا کے نا درویش کہتے ہیں برے بندے نمہ لب بن ٹوریا تے جاگتے ملیا نا کوئی اپنے اندر چاہتی پائی تے میں تھوں برا نا کوئی تھوڑی سی نا تھوڑی سی اپنی طرف توجہ دیں ہم نا بے چین وقت گزار رہے ہیں بے قرار ہیں بے سکون ہیں سبب یہ ہے کہ ہم نے نا اپنا حساب کرنا چھوڑ دیا ہے حساب کرو گے بے حساب تو بندہ روٹی کھا لے تو بیمار ہو جاتا ہے اور اگر زندگی بے حساب گزرے گناہوں کا حساب ہی نہ کیا جائے تقویے کے طرف توجہ ہی نہ کی جائے تو پھر زندگی دشوار ہو جاتی ہے اور اللہ پوری امت مسلمہ کو ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے طریقے پر چلنے والا لیڈر عطا فرما ہمیشہ مدہت خیر اللہ نام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود